وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ تقنیقی طور پر ملک دیفولٹ کر گیا ہے دالیں اور پیاز بندرگاہ پر پڑی ہیں عدویات اور تیل کی بھی قلت ہونے والی ہے حکومت ڈالر ریلیس کرے شوکت ترین نے کہا کہ آئیم ایف سے بواہدہ بھی کھٹائی میں پڑا ہے جس کی وجہ سے ریوینیو میں کمی ہے انرجی سیکٹر میں ایک سو تیس ارب ربیش شاٹ فال ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شوکت ترین کا کہنا تھا کہ مسائل کا حل ہمارے پاس ہے ہم اس خراب معاشی صورتحال سے نکل سکتے ہیں عام انتخابات وقت پر ہونا چاہیے